انسان جو علم حاصل کرتا ہے یہ علم جو ہے اس کے لئے فائدہ مند طبیع ہے کہ جب وہ اس پر عمل کرے اور عمل بھی وہ اخلاص کے ساتھ کرے ایسا عمل جو اخلاص پر مبدی نہیں ہوتا وہ بالاخر عمل ضائع ہو جانے والا ہے تو اسی طرح انسان کا جو علم ہے دراصل وہ علم کہلائے گا جو علم اس نے با مقصد سوالات کے ذریعے سے حاصل کیا ہوگا ایسا علم جس کو وہ بے مقصد سوالات کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے وہ معلومات تو ہوتی ہیں یا وہ کج روی تو ہوتی ہے وہ کوئی ٹیڑ پن تو ہوتا ہے وہ کوئی بات تو ہو سکتی ہے مگر مفید بات نہیں ہو سکتی آدمی کو چاہیے کہ جب وہ اپنی زندگی میں کوئی سوال بھی کرے کسی سے تو اس سوال کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تا کہ اس کا با مقصد جواب اس کو ملے تو زندگی میں کوئی روشنی کی کرن اس کو میں اثر آئے کوئی نور اس کو ملے کوئی ہدایت اس کو ملے کسی رخ پر وہ جی سکے ایسا علم جو آدمی کو کسی رخ پر جینے پر مجبور نہیں کرتا اور وہ اس کو کسی سمت نہیں دکھا سکتا کوئی جہت نہیں سکھا سکتا کوئی قبلہ نہیں دکھا سکتا کوئی رخ نہیں زندگی کو دے سکتا وہ علم اس کے کسی کام آنے والا نہیں نہ اس دنیا کے اندر نہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر لوگ جا کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کنسلٹ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے اور وہ بڑے دوسرے لوگوں سے نوجوان طبقے کا عمومی طور پر سوال ہوتا ہے کہ سر ہمیں گائیڈ کریں کہ میں میٹر کے بعد کیا کروں یا میں ایف ایسی کے بعد کیا کروں یا میں اپنے بچے کو کیا سبجیکش رکھواؤں کہ جس سے میرا بچہ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے یا میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ بزنس مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے مجھے دنیا کی زندگی کے اندر فائدہ حاصل ہو اور میں بھی کوئی قابل ذکر زندگی جی سکوں اور میرا نام بھی کسی قابل ذکر انسانوں کے اندر شمار ہونے لگے تو اس کو گائیڈ لائن کہتے ہیں رہنمائی کہتے ہیں ایسا آدمی اس کی زندگی میں اگر اچھا مشورہ دے اور اپنے تجربات کی بنا پر اس کا حوصلہ بڑھائے اور اس کے ساتھ وہ اسے کوئی ساتھ ساتھ رہنمائی دے تو وہ دنیا کے حوالے سے ایک اچھا مرشد ایک اچھا امام ایک اچھا پیشوہ اور ایک اچھا رہنمائی کہلا سکتا ہے اسی طرح دین کے اندر کوئی بھی عالم دین اگر آپ کو حقیقی دین سمجھاتا ہے تو وہ واقعہ مرشد کہلانے کے لائق ہے بشرتے کہ آپ نے بھی اسے حقیقی دین سیکھنے کی کوشش کی ہو لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حقیقی دین پوچھے اور اس کو حقیقی دین کا جواب بھی مل جائے اور لازمی یہ نہیں ہے کہ کوئی حقیقی دین بتا رہا ہو اور وہ دوسرا آدمی اس حقیقی چیز کو قبول کر لے یہ لازم نہیں ہے یہ تو لینے والے اور دینے والے دونوں پر منحصر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دے کے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لے کے رہے ہیں ایسے جمعے کے خطبے ایسے خطاب ایسی کتابیں ایسی معلومات ایسی تحقیق جو زندگی کو کوئی جہت نہ فراہم کر سکتی ہو انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لاسکتی ہو اور انسان کو اپنے رب سے نہ ملا سکتی ہو اور اس کی کوئی سمت اور اس کا قبلہ نہ متین کر سکتی ہو وہ علم علم نہیں وہ جہالت ہے وہ وقت کا زیاہ ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے اس کے پاس دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشیس چیز ہے سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ٹائم ہے وہ وقت ہے جس آدمی اس دنیا کے اندر صرف وقت کا مول اللہ تعالیٰ ڈالیں گے جس آدمی نے وقت کا صحیح استعمال اللہ کی حکم سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جندہ دے دیں گے اور جس آدمی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وقت کا استعمال کیا اللہ اسے جہنم دے دیں گے یہ ایک آخری چیز ہے وقت وہ چیز ہے کہ جس چیز کی دنیا کے اندر جتنے بھی اکلا ہوئے ہیں چاہے وہ دنیا کے حوالے سے اکلا ہوں یا وہ آخرت کے حوالے سے اکلا ہوں انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا دنیا کے اکلا نے اس سے دولت کمائی تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں راحت سے رہ چکے اور آخرت کے اکلانے اور حکمانے اس سے اپنی نیکیاں کمائیں تاکہ وہ اپنی آخرت کی زندگی آرام اور لذت اور راحت کے ساتھ گزار سکیں اس لئے بہتر آقل کون ہے بہتر آقل دونوں میں سے وہ ہے جس نے اپنی دائمی راحت خرید لی جس نے ہمیشہ کی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے اپنی زندگی لطف اور اندوزواری خرید لی وہ دائمی ہے آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایک چیز جو ہے یہ پانچ سال چلے گی یہ چیز ایک سال چلے گی تو آپ لازمی طور پر صرف وقت کے لئے کہ زیادہ وقت کے لئے کام مجھے فائدہ ہوا تو آپ ایک کو دوسری پر ترجیح دے دیتے ہیں اس دنیا کی ساری زندگی یہ جو وقت گزر رہے یہ آرزی ہے ہم ڈھل رہے ہیں ہم ڈھل چکے ہیں اب ڈھل کر ختم ہو جانے والے ہیں کوئی نہ کوئی اس ٹیج پر موجود ہے بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پیدا ہوا ہوں نہیں وہ پیدا ہو کے بڑھ نہیں رہا وہ ڈھل ہی رہا ہے بس ڈھلنے کے کچھ طریقے ہیں کہ کچھ اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہ منار ہو جاتا ہے اور اگر آپ نیچے سے اس کو دیکھیں گے تو وہ کونے کی شکل کے اندر چلا جاتا ہے دونوں چیزیں ایک اوپر ہو یا نیچے ہو بے مقصد سوالوں کی برمار ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں پوچھتا ہے تو وہ کم اکل ہوتا ہے مناظروں کے اندر جن علماء کی زندگیاں بیٹھ جاتی ہیں وہ بلاخر شرمندہ ہو کر مرتے ہیں جن لوگ کو مناظروں کا شوق ہوتا ہے حوالے دینے لینے یہ علم نہیں ہے